اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے دنوں مجھ سے کچھ بھائی نے سوال کیا کہ پریزنٹیشن سکلز کے اوپر بات کریں پریزنٹیشن سکلز اپنے اندر اس فیر آف پریزنٹیشن کو کیسے اوورکم کریں چار لوگوں پانچ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے پاؤں تھر تھر آتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کیسے بات کریں کب بات کریں کیا بات کریں لیکن پریزنٹیشن بزاتے خود ایک فیلڈ ہے پبلک سپیکنگ ایک فیلڈ ہے اس میں سپیشلائزیشن ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو کمیونکیشن سکلز سکھائی جاتی ہیں بات کرنے کا انداز سکھائی جاتا ہے باڈی لینگویج سکھائی جاتی ہے وائس ٹون سکھائی جاتی ہے کب آواز کو بڑھانا ہے کب گرانا ہے کیسے کنٹرول کرنا ہے سانس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس فیلڈ میں بڑی ڈیٹیل فیلڈ ہے اگر آپ اس میں جائیں اور اس کو سٹڈی کریں انیلائز کریں بڑی تفصیلات موجود ہیں اس کے لیے جو سیکھنا چاہتا ہے اور بہت انفرمیشن موجود ہے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن موجود نہیں ہے بہت انفرمیشن موجود ہے بڑے بڑے پبلک سپیکرز ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی ہے پبلک سپیکنگ کی وائس ٹریننگ بھی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں اب بات کرتے ہیں میں اپنی اگزیمپل آپ کو دیتا ہوں مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ میں سٹیج پر گیا تو صبح صبح کا وقت تھا بچوں کو پک کرتے تھے صبح صبح اسیملی میں کہ قرآن کریم کی تلاوہ کریں میں چھ سال کا ہوں گا اس وقت یس چھ سال کا تھا میں آئی وز ریننملی پکٹ اور مجھے سٹیج پر لاکے کھڑا کر دیا اور سامنے میرے کیجی ون کیجی ٹو ون ٹو تھری فور ففت پورا پرائمری سکول کھڑا ہوا ہے ہزاروں بچے ہیں ہیڈ ماسٹر ہے پرنسپل ہے وائس پرنسپل ہے سارے ٹیچرز کھڑے ہیں پہلی دفعہ سٹیج پر گیا اللہ نے کرم کیا قرآن کریم کی تلاوہ کی اس کے بعد ایک شوق پیدا ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھ کے سنانا چاہیے لوگوں کو کبھی ریننملی پک ہو جاتے تھے کبھی ریننملی نہیں پک ہوتے تھے تو that was my first experience پھر اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا مختلف زمانے میں پھر جب تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو ٹیچرز سٹارٹڈ پکنگ می فر ڈیفرنٹ ٹنگز ڈیبیٹس ہو گئیں پریزنٹیشنز ہو گئیں مختلف سکول میں پروگرامز ہو گئے نات شریف ہو گئی تلاوت قرآن کریم مختلف چیزوں میں پھر آہستہ 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 وہ چیز ڈیویلپ ہوتی رہی لیکن کبھی نہ کبھی زندگی میں انسان کو یہ خیال ہوتا ہے شرم کا احساس ہوتا ہے کہ میں کیسے اتنے سارے لوگوں کو فیس کروں وہ خیال آیا تھا میرے دماغ میں بھی میں نے یہ کیا کہ میں نے اس سے لڑائی کی اس خیال سے لڑائی کی کہ جب میں سٹیج پر جاؤں گا تو میں اپنے آئی کانٹیکٹ سب سے کروں گا پر کسی پر مرکوز نہیں کروں گا تاکہ سب کو یہ لگے کہ میں سب سے بات کر رہا ہوں اور کسی ایک سے بات نہیں کر رہا اور کیونکہ میری آنکھیں موو ہوتی رہیں گی اسی لیے میں کسی ایک کے آگے یوں شرمندگی کا احساس نہیں ہوگا کہ میں اس کے آگے کیسے بولوں ذرا اس کے آگے انکمفرٹیبل فیل ہوا تو اس پر آنکھیں چلی گئیں یہ ایک طریقہ تھا بہت بڑے آرڈینس تھے ہزاروں لوگ ہوتے تھے تو پھر زندگی میں مختلف پریزنٹیشن سکی مختلف سیٹ اپ میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ the most important point is کہ مجھے ہمیشہ نہ پک کیا گیا میں نہیں جانتا تھا مجھے پک کیا آپ پریزنٹیشن دیں تو ایک جگہ میں کام کرتا تھا تو وہاں پر they used to pick me every week نہیں آپ نے ہی پریزنٹیشن دینی ہے کوئی نہ کوئی ٹاپک پر آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے it turned out to be motivational presentations ایک آتھ سال تک یہ معاملہ چلتا رہا جب تک میں وہاں پر ان کے ساتھ involved تھا i was 20 21 years old maybe at that time 20-20 سال کی عمر تھی میری anyway اس کے بعد مختلف اور مواقع آئے ایک اور بڑا important incident جو میری life میں آیا اور بڑا ہی turning point تھا میں شاید پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ i was supposed to present to a group of board of directors board of directors کی میٹنگ تھی اور یہ ہماری کمپنی ہے ہماری سسٹر کمپنی میں i went and i had to present and i was like told a day before ایک دن پہلے بتایا تھا کل آپ نے صبح نو بجی پریزنٹیشن دینی ہے board of directors کو foundation کے board of directors کو and these are like انہوں نے شہر کے بلکہ کئی شہروں کے handpicked rich people and board of directors میں تو اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں and i was like in my early 20s i was scared تو میں ڈریکٹر کے پاس گیا foundation کے میں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں board of directors کے سامنے جا کر ان کو پریزنٹیشن دوں آپ man i don't feel comfortable میں تو انہوں نے کہا دیکھو he was much older than me but at least 30 30 plus 30 plus years older than me انہوں نے کہا دیکھو بیٹا you are expert in this field اس field میں تم expert ہو this field میں ہم تمہیں بلا رہے ہیں پریزنٹیشن دینے کے لیے اس field میں وہ کو رہے ہیں تو go in there as an expert اور یاد رکھو ہم تمہیں کیوں بلا رہے ہیں ہم تمہیں اسی لیے بلا رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے اگر ہم جانتے تو تم کو کیوں بلاتے ہم کیونکہ تمہیں بلا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ you are an specialist in this field so go in there like a special person and feel that you are a special person اور جا کر اپنا message confidence کے ساتھ deliver کرو and then you walk out and that's exactly what i did i walked in there with confidence i spoke to them i delivered my message and i walked out it was great and the idea is بتانے کے کوشش یہ کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ آپ نے اپنے اندر ایک confidence پیدا کرنا ہے میں یہ کر سکتا ہوں اور جب بھی جاؤ ڈرتے کس بات سے ہو تم کو غلط بات کر رہے ہو کوئی جھوٹ بول رہے ہو دھوکہ دے رہے ہو سچ بیان کرنے میں گھبرانا کیسا سچ بیان کر رہے ہو سامنے آؤ سچ بولو confidence کے ساتھ بولو اپنی آواز کو ایک گرج کے ساتھ ایک احساس کے ساتھ لوگوں تک پہنچاؤ انشاءاللہ اللہ تعالی محنت کرنی پڑے گی presentations جب ہم دیتے ہیں تو اس کی rehearsals بھی ہوتی ہیں اس کو rehearse کرنا پڑتا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو you can give your presentation in a flow in a flow لیکن محنت کرنی پڑتی ہے you cannot just pick a presentation go out there and start delivering it you can do that تو اسی لیے اپنے اوپر کام کریں اپنی soft skills پہ کام کریں یہ soft skills ہوتی ہیں human skills اپنی technical skills کے ساتھ اپنی human skills پہ کام کریں اللہ تعالیٰ آپ یہ مدد کریں السلام علیکم ورحمت اللہ اوپرکاتو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں